تو اب ہم بات کریں گے انمیپ کے بارے میں انمیپ ہوتا کیا ہے انمیپ ہوتا ہے نیٹورک میپر اور یہ اس پوری کورس کے اندر ہمارا پہلا ٹول ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں جس کے ذریعے ہم اسکیننگ وغیرہ کرتے ہیں نیٹورک کی اینڈ اس ویب سائٹ پر جو سرویسز چل رہی ہیں اس کے کونکوں سے آئی پی ایڈرسز ہیں کیا اس کا ٹریس روٹ ہے اور ساری نیٹورکنگ کی جو ہم اس میں سے انفرمیشن گیڈرنگ کرتے ہیں اور سکیننگ کرتے ہیں وہ ساری اینڈ میپ کے ذریعے کرتے ہیں تو پہلے اینڈ پر تھوڑا سا تھیوری پارٹ دیکھ لیتے ہیں انٹرڈکشن ٹو اینڈ میپ اینڈ میپ شورٹ فور نیٹورک میپر is a open source tool that is used to scan ایپی ایڈرسز of a machine اور on a network یہ ایپی ایڈرسز کو یہ ایپی ایڈرسز کو سکین کرنے کے لیے کام آتا ہے اور ان کی پورٹس کو کس IP address پر کتنی ports چل رہی ہیں اور پورٹ پر کونسی service اور اس کے بارے میں different information اور الگ الگ طرح کی information لینے کے لیے nmap can be used for the following purposes creating a complete network map detecting open ports on local and remote systems getting OS system and software details finding vulnerabilities on local and remote host detecting installed apps on a host nmap سے ہم یہ ساری چیزیں perform کر سکتے ہیں کمپلیٹ نیٹ ورک کا map بنا سکتے ہیں جو ہمارا ٹارگیٹڈ جو ٹارگیٹڈ نیٹ ورک ہے بس کہیں میں چاہتا ہوں کہ کوئی کمپنی پاکستان میں ہے یا جو بھی میرا ٹارگیٹ ہے جس کی مجھے ٹیسٹنگ کرنی ہے تو میں اس کے پورے نیٹ ورک کا map نکال سکتا ہوں اس کے نیٹ ورک میں کونسی devices ہیں کس device کا کیا ID ہے اور کونسی services چل لی ہیں کونسی devices ہیں کونسی سرویس ہیں کونسی OS چل لی ہے اور بسکلی پورے نیٹ ورک کا map بنا سکتا ہوں detecting open ports on local and remote systems تو اس کے علاوہ ہم open ports جیس کے میں نے آپ کو پچھلے اس میں لیکچر میں بتایا کہ ports کیا ہوتے ہیں protocols وغیرہ کیا ہوتے ہیں تو open ports جتنی بھی ہوتی ہیں open ports filtered ports open filtered and closed یہ تین چیزے ہوتی ہیں ports کے اندر یہ ابھی nmap سے scan کریں گے تو دیکھیں گے on local and remote systems local and remote systems remote کسے کہتے ہیں جو کہ آپ گھر سے بیٹھ کے US میں کسی system کو access کر رہے ہیں اس کو remote کہا جاتا ہے اور local مطلب آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں پہ آپ کے برابر آپ کا system پڑھا ہے وہ آپ کا local ہے getting OS system and software details اس کے علاوہ ہمارے target IP addresses اس کو میں scan کر رہے ہیں اس پہ کونسی operating system چل لہا ہے اور کونسی software اس پہ run ہوئے ہیں ان کے سب کی details مل جاتی ہیں اس کے علاوہ vulnerabilities وغیرہ find کر سکتے ہیں اپنے جو targeted IP address پہ جو system چل لے ہیں ان کی and installed applications جو ہمارے جو targeted host اس کے پر جیتنی بھی applications اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو detect کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک website لنک دیا وہا ہے nmap cheat sheet 23 all the command flags and switches nmap کے سارے commands لکھی وی ہیں flags and switches کے بارے میں اس نے detail کے اندر commands ہیں and اس کے علاوہ port specification کی service and version detection OS detection timing and performance and بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ پوری cheat sheet ہے کہ اس کے اوپر ساری commands آپ کو مل جائیں گے اس کو دیکھ کے آپ اچھا خاص اپنا کام کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ chat GPT کو بھی use کر سکتے ہیں chat پورٹ مجھے سکین کر پورا سکین کر مجھے each and everything اور verbose کے اندر سکین چاہیئے اور target ہے اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس کو scan کر رہا ہوں because nmap automated scanner ہے اور یہ کافی زیادہ traffic generate کرتا ہے تو ہمیں وہ سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ویسے scan کروانا ہوتا کہ اتنا زیادہ traffic بھی نہ جائے کہ ہماری IP بلوک کر دیں اس IP سے ہم scan کر رہے ہماری IP ہے اس پاس show رہی ہوتی کہ ip address سے scanning traffic آ رہے تو اب اس بات کو دھیان میں رکھتے ہو scanning کرنی ہوتی کہ اتنا زیادہ traffic نہ generate کر دیں cd کر کے اپنا سب سے پہلے mkdir کر لیتے ہیں مارا course nmap cd course nmap کریں ls یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اب آپ کو نظر آرہ ہو گا یہاں پہ سب سے پہلے لکھیں nmap کسی بھی ٹول اگر آپ کو manual دیکھ نہ ہو نا جب آپ بزار سے کچھ خرید کلاتے تو اس کا پورا manual ہوتا ہے اس چیز کو کیسے آپ نے use کرنا ہے ان کے چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کسی بھی tool manual کھولنے کے لئے دو چیزوں ہوتی سب سے پہلے nmap کے بعد آپ help menu اس سارے flags and switches لکھے میں اگر آپ کو ہو discover کر نہیں تو یہ ساری flags and switches آپ use کر سکتے ہیں کس flag اور سوچ سے کیا ہوگا scan techniques port specification service and version detection script scan os detection timing and performance and firewall evasion firewall and ڈ ڈ ڈ ڈ پہ دیکھیں لکھا firewall ڈ 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 انمیپ جو ہے آٹومیٹک ایک سکین رن کرے گا hacker1.com کے اوپر جس سے ہم ہمیں اس کی ساری انفرمیشن وغیرہ ملے گی کون کون سی پورٹس ہیں پورٹس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں open, closed and filtered اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ سکین رن ہو گیا اور ہمیں hacker1 کی ip address بھی مل گیا اب اسکین ہونے کے بعد ہمیں اتنی ساری یہاں پہ details اس کی ملی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ starting nmap لکھا ہوا ہے یہ سٹارٹ کیا ہے یہ ٹائم ہے nmap scan report for hacker1.com and jhacker1.com کی ip address ہمیں مل گئی ٹھیک ہے یہ ip address ہے اس کی اب ہم ping ایک command ہوتی ہے ping سے کیا ہوتا ہے ہم کسی بھی ip address کو ping کر سکتے ہیں یا کسی domain name کو ping کر سکتے ہیں ping سے کیا ہوتا ہے یہ ping command کچھ packets send کرتی ہے icmp اس کو packets بولا جاتا ہے اور ان packets کا اگر response آتا ہے تو وہ ہمیں بتا دی تھی کہ یہ والا ip address یا یہ host ہمارا active ہے alive ہے اور وہ چل رہا ہے وہ زندہ ہے ٹیک ہے جیسے میں enter کروں گا تو اس کا ping کا back میں response بھی آئے گا نہیں آرہا اس کا response ctrl c کرتے ہیں and یہاں پہ میں لکھتا ہوں hyphen c میں چھاتا ہوں 10 packets میں بھیجوں hacker1.com کے اوپر اب may be possible hacker1 والوں نے اس ip address کو بند کیا ہوا ہو تو میں جو ہے hacker1.com یہاں پہ یہ ہو رہا ہے یہ 10 packets بھیجے گا hacker1.com کے اس ip address پہ اور انتظار کرے گا اگر ان 10 کے 10 packets کا کوئی response نہیں آئے گا یہ دیکھیں اس نے کیا بولا 10 packets transmitted 10 packets ہم نے بھیجے and zero received ہمیں واپس کچھ بھی receive نہیں ہوا جس کا مطلب 100% packet loss جس سے ہمیں کیا یہ پتا چلتا ہے کہ یہ والا جو ip address ہے یہ alive نہیں ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے alive نہیں ہے جنہوں نے وہاں پہ کوئی firewall لگائی بھی ہے کوئی ایسا سسٹم لگائے ہوئے جس سے یہ ہمارے int traffic کو بلوک کر رہا ہے ہم یہاں پہ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں ping کر کے google.com کر کے دیکھتے ہیں ping back ہمیں receive ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا نہیں receive ہو رہا تو ہم ذرا کرتے ہیں ip a اور یہاں پہ جم ہے میں اپنے ip address کو ping کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ میرا ip address ہے میں اس کو کرتا ہوں ping ping کرنے کے پاس 192.168.1.103 enter تو یہ ہو جائے گا ping ارام سے یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے 64 bytes received from this ip address اب میں جب اس کو یہاں پہ کروں گا ctrl c تو یہ کیا بولا ہے 10 packets transmitted 10 packets received 0% packet loss time is this یہ پاس نہیں کیا لکھا اس کو چھوڑا یہ کہہ کرے 10 packets ہم نے بھیجے 10 packets ہمیں واپس میں receive مطلب جیوال ip address پہ جو host ہے وہ alive ہے وہ زندہ ہے اور وہ چل رہا ہے تو back to the point nmap سے جو ہمیں اپنا receive ہوا تھا output اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں not shown 996 filtered tcp ports no response تو اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے اب ہم نے اس کا default scan چلایا nmap کا صرف nmap لکھنے کے بعد ہم نے یہ لکھ دیا ہم نے نہ کوئی flag use کیا نہ کوئی switch لگایا just ہم نے اس کو بول دیا کہ scan چلا دو اس کے اوپر nmap by default top 1000 ports کے اوپر چلاتا ہے top 1000 ports کا مطلب یہ نہیں 0 سے لے 1000 اس کا مطلب ہوتا ہے top 1000 ports کا مطلب کہ port 80 اور اس میں اس کو چار اوپن ports ملی ہیں اور ان سے اس کو response ریسیب ہوا تو اس نے ہمیں بتا دیا چار پورٹ پہلی port 80 TCP port port 443 TCP 80 80 TCP 8443 ٹھیک ہے yes HTTP HTTPS HTT Proxy HTTPS Alternative ٹھیک ہے اگر یہ نہیں چل لیے ہوگی تو یہ چل جائے گی تو یہ service کا column ہے یہ state ہے اچھ state ہوتی ہے تین یہاں پہ چار نظر آرہی ہیں یہ open مطلب یہ چار ports open ہیں اور دروازے کھلے ہیں ان کے system پہ دروازے چار کھلے ہیں open ہے 996 filtered TCP ports لکھا آرہ مطلب باقی 996 ports جو تھیں وہ filtered تھیں اس کو filtered ملی وہ سہی ہے اور اس کے علاوہ باقی ساری close ہوں گی ٹھیک ہے وہ scan کرنے کے بعد پتہ چلے گا یہ ہمارا یہاں پہ ہو گیا nmap ختم کچھ advance command بتائی ہوں nmap لکھنا ہے all ports پہ scanner 0 سے 65,535 port each and every port scan کرے ھائی phone p n سے host discovery ٹھیک وہ check نہیں کرتا وہ scan چل آتے کبھی error آتے hyphen p n لگانا پڑتا ہے اس کے بعد hyphen o لگا دیتے operating system detection کے لیے hyphen sv service version کے لیے s v service version hyphen v v بلکہ hyphen v v لگاتے ہیں verbose verbose کا مطلب جو scan ہوتا رہے automatic یہا وربose آتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ دیتے ہے hyphen a hyphen a کا مطلب all چیزیں check کر لیے system b اور اس کے علاوہ hyphen s s اس میں کیا ہوتی scripts run nmap ki scripts چیزوں کو اور زیادہ اچھی طریقے test کرتی ہیں آج یہاں پہ لگ دیتے ہم hacker one بہت زیادہ دیر تک چلے گا اور یہ کہہ رہے ہے جو are requested scan type which requires root privileges تو اس کو ہمیں چلانا پڑے گا sudo کے ذریعے جب enter کریں گے ہمیں ڈالنا پڑے گا ہمیں اپنا password اور یہ scan چل جائے گا اب یہ scan بہت دیر تک چلے کرے گا operating system service version all script پہ چل آئے گا اس کو بہت ٹائم لگ جائے گا scan کو چل دیتے آگے میں آپ کو result وغیرہ دکھاؤ دوں گا یا میں screen shot وغیرہ کئی attach کر دوں گا یا آپ یہ run کر دیکھ سکتے scan آپ کو اچھا idea ہو جائے جائے اور بہت زیادہ اس کا usage ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے تو چلتے ہم اپنے next topic کی